درد کو کبھی محسوس کیا ہے تو دیکھئے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی فائدے من ثابت ہونے والا ہے کیونکہ نیچر نے پرکرتی نے آپ کے لئے بہت ہی عدبوت ایک زبردست اپائے آپ کے لئے دیا ہے جسے میں کہتا ہوں ارنڈی کا تیل جی ہاں کیسٹر وائل ارنڈی کا تیل صرف ایک سادھارن تیل نہیں ہے بلکہ یہ بواسیر اور فیشر کے لئے ایک زبردست اپائے ثابت ہو سکتا ہے زبردست علاج یہ ثابت ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ارنڈی کا تیل آپ کے لئے کیسے فائدے من ثابت ہونے والا ہے ارنڈی کا تیل کام کیسے کرتا ہے اور سب سے خاص بات اس کا استعمال کیسے آپ نے کرنا چاہیے تاکہ آپ جلد سے جلد اس دردناک تکلیف سے اس سمسیہ سے چھٹکارہ پا سکے آج ہم جاننے والے ہیں کہ ارنڈی کے تیل میں ایسے کون سے گن ہوتے ہیں کیا qualities ارنڈی کے تیل کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے بواسیر یا پھر فیشر کی اگر تکلیف ہے تو اس میں یہ فائدے من ثابت ہوتا ہے اور ساتھی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ اسے کس طرح سے استعمال کیا جائے آپ اسے پیٹ میں کیسے لے سکتے ہیں یا پھر ایکسٹرنلی آپ اسے کیسے لگا سکتے ہیں ساری چیزیں ایک ہی ویڈیو میں میں آپ کے لئے کلیر کرنے والا ہوں اور اسی لیے اس ویڈیو کو آپ نے بہت دھیان سے سمجھنا چاہیے اور ہاں آخری میں میں آپ کو کچھ ساؤدھانیوں کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں کہ کن لوگوں نے اس تیل کو نہیں استعمال کرنا چاہیے اور اسی لیے ایک ایک پوائنٹ آپ کے لئے بہت کام کا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اسی لیے پورا ویڈیو دیکھئے دھیان سے سمجھئے نمشکار میں ڈاکٹر سیتل ٹونگ سے بہت بہت سواغت کرتا ہوں ہم آگے بڑھے اس کے پہلے چھوٹا سا کام کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت کام کے ویڈیو ہے باقی ویڈیوز کی بھیڑھ میں یہ ویڈیو بھی کھو نہ جائے سو سبسکرائب کر لیجئے چلیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ارنڈی کا تیل کیسے کام کرتا ہے اس میں ایسے کون سے گن ہوتے ہیں دیکھئے ارنڈی کا تیل جسے ہم کیسٹر آئل کہتے ہیں اس میں ریکینولک ایسیڈ ہوتا ہے جس میں انٹی انفلامیٹری ایمیل جیسی کالٹیز ہوتی ہے گن ہوتے ہیں اب یہ دونوں بھی گن پائلز اور فیشر میں بہت فائدے مند ہے چار طریقے سے یہ کام کرتا ہے پہلا کام یہ کرتا ہے سویلنگ کو کم کرتا ہے یعنی کی سوجن کو کم کرتا ہے پائلز اور فیشر کی کارن لیٹرنگ کی جگہ پر یعنی کی گودہ اور ملہ سے کے آسپاس سویلنگ آ جاتی ہے سوجن آ جاتی ہے درد ہونے لگتا ہے کجلی ہونے لگتی ہے جلن ہونے لگتی ہے مسے جیسا بھاگ بنتا ہے گاٹھے بن جاتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف پیشنٹ کو اس سے ہونے لگتی ہے چلنے میں تکلیف ہونے لگتی ہے بیٹھنے میں تکلیف ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ شوچالے جانے لکے لیے بھی پیشنٹ کے دماغ میں ڈر سا بیٹھ جاتا ہے کبھی کبھی خون بھی آ سکتا ہے انفیکشن کا بھی خطرہ بڑھ سکتا ہے ایسے میں ارنڈی کا تیل جو ہے اس میں موجود جو ریکنولک ایسیڈ ہوتا ہے لیٹرین کی جگہ پر جو سوجن آ جاتی ہے جو جلن ہونے لگتی ہے اسے کم کرنے کا کام یہ کرتا ہے دیکھئے جو ارنڈی کا تیل ہوتا ہے وہ پروسٹا گلینڈینز نامک کیمیکلز کے اتپادن کو روکتا ہے جو سوجن اور درد کا کارن بن سکتا ہے یہ سوجن والی جو کوشکہ ہوتی ہے سیلز ہوتی ہے ان میں پرویش کر کے ان کے کاریوں کو کم کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے پائلز اور فیشر کے کارن جو سوجن آ جاتی ہے اس میں آپ کو رہت مل جاتی ہے جو تکلیف ہونے لگتی ہے وہ تکلیف آپ کی کم ہوتی ہے اور اسی لیے جب ارنڈی کا تیل آپ لیتے ہیں تو آپ بہت اچھا اور ریلیکس محسوس کرتے ہیں اس کا دوسرا فائدہ بھی آپ نے ضرور سمجھنا چاہیے اور وہ ہے آپ کو درد میں بھی رہات ملتی ہے تو پہلے فائدے میں ہم نے دیکھا سویلنگ کم ہو گئی دوسرا مہتوہ پورنا فائدہ ہے درد بھی کم ہو جاتا ہے دیکھئے پائلز اور فیشر کے مریضوں میں درد اور جلن کی سمجھیا بہت زیادہ ہوتی ہے کافی تیور درد ہوتا ہے سیویر پین پیشن کو ہوتا ہے اور خاص کر جب وہ ملتیاک کرنے کے دوران گودہ میں جلن ہونے لگتی ہے خجلے ہونے لگتی ہے درد ہونے لگتا ہے اور دینندین لائف کی جو گتیوی دیا ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہونے لگتی ہے نید میں بھی کبھی کبھی پیشن کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سٹریز، تناؤ پیدا ہونے لگتا ہے جو ان کے روٹین لائف کو بھی پرباویت کرتا ہے ایسے میں ارنڈی کے تیل میں جو انلجیسک بن ہوتے ہیں وہ آپ کے درد اور جلن کو کم کر دیتے ہیں ریکینالک ایسیڈ جو ہوتا ہے نسو کے اوپر بھی کام کرتا ہے اور درد کا جو سگنل ہوتا ہے اسے بلوک کرنے کا کام کرتا ہے یعنی کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے درد ہو رہی ہے اور جو درد آپ کو محسوس ہو رہا ہے جو سگنل آپ کے دھماغ تک پہنچ رہا ہے اسے بلوک کرنے کا کام بھی یہ کرتا ہے اور جس وجہ سے پائلز اور فیشر کے درد میں آپ کو رہات مل جاتی ہے اب جانتے ہیں اس کے تیسرے فائدے کے بارے میں اور وہ ہے مل تیاک کرنے کو آسان بنانا یعنی کہ کبز کو کم کرنا میں روزانہ کافی پیشنٹس دیکھتا ہوں پائلز کے فیشر کے فشولا کے اور کافی پیشنٹس کو میں نے بینہ آپریشن بھی ٹھیک کیا ہے خومیپیتھی میں ایسی بہت زبردست میڈیسنس ہے جسے بینہ آپ پوری طرح سے سوستہ ہو سکتے ہیں اور اسی لئے میں آپ کو یہاں پر سجیسٹ کروں گا کہ آپ خومیپیتھی کی میڈیسنس لے سکتے ہیں جسے آپ اس بیماری سے پوری طرح سے سوستہ ہو جائے آپ کسی بھی اچھے خومیپیتھی ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں یا آپ مجھ سے بھی کنسلٹنگ کر سکتے ہیں مجھ سے کنسلٹنگ کرنے کے لئے مجھے واتس اپ کیجئے میرا نمبر میں نے نیچے دیا ہے جب میں پیشنٹس سے بات کرتا ہوں تو جہدہ تر لوگوں میں کنسٹیپیشن یہ ایک بہت بڑا کارن ہوتا ہے پائلز اور فیشر کے مریضوں میں ملتیاک کرتے سمیں درد ہونا اصحجتہ محسوس ہونا قبض ہونا ہارڈ سٹول ہونا لیٹرین ہارڈ ہونا اس کی وجہ سے ہی انہیں کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ ٹوائلیٹ کیلئے بیٹھے ہیں تو درد ہونے لگتا ہے ہارڈ مل ہونے کی وجہ سے لیٹرین کی جگہ فٹ سکتی ہے جسے ہم فیشر کہتے ہیں اور اسی لیے ایسے میں ارنڈی کا تیل جو ہے جو کیسٹر آئل ہے آپ کے لیے ایک پرکرتک ریچک جسے ہم لیکزیٹیو کہتے ہیں کافی لوگ بہت ساری دھوائیاں بھی مارکٹ سے خرید کے لاتے ہیں لیکن یاد رکھئے ارنڈی کا تیل آپ کے لیے نیچرل لیکزیٹیو کا کام کرے گا جو ملتیاک کرنے کو آسان بنا سکتا ہے اور جب آپ اسے لیتے ہیں تو اس میں موجود جو ریگنالک ایسیڈ ہوتا ہے آپ کے آتڑیوں کی موٹیلیٹی کو یعنی کی گتی شیلتہ کو بھی بڑھاتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ جب بیٹھے تو آسانی سے آپ سٹول پاس کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسٹر آئل جو ہے آپ کے مل کو نرم کرے گا اور جس کی وجہ سے وہ آسانی سے باہر نکلے گا اور اسی لیے آپ کو قبض میں رہت مل جائے گی یاد رکھئے کبز ہی کافی سمسیاؤں کی جڑ ہے پائلز، فیشر، فیچولا میں جہدہ در کیسز میں یہی ایک کارن ہوتا ہے اور اسی لیے کیسٹر آئل یعنی کی ارنڈی کا تیل آپ کے لیے بہت ہی فائدے منصابیت ہو سکتا ہے چوتھا فائدہ سمجھتے ہیں اور وہ ہے بلیڈنگ کو روکنا یعنی کی رکتستراؤں کو روکنا پائلز کے پیشنٹ کو اکثر بلیڈنگ ہوتا ہے جب انٹرنل ہیمورویٹس ہوتا ہے اندرونی بواسیر کی سمسیہ ہوتی ہے تب انہیں بلیڈنگ ہو جاتا ہے اور یہ خون انہیں بہت زیادہ پریشان کر سکتا ہے ڈرا سکتا ہے لیکن ایسے میں کیسٹر آئل اور اس میں موجود ریکنالک ایسیڈ جو ہے آپ کے رکتوائینیوں کو بلیڈ ویسلز کو سکونڈنے کا کام کرتا ہے ویسو کونسٹریکشن ہم اسے کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے بلیڈنگ کم ہو جاتا ہے تکلیف کم ہو جاتی ہے یہاں تک تو آپ سمجھ گئے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسے استعمال کیسے کریں کیا ہے اس کے استعمال کا طریقہ چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو استعمال کریں گے بہاری روپ سے یعنی کی ڈائریکٹ اپلیکیشن اس کا کریں گے تو ہم کیا کریں گے ہاتھوں کو اچھے سے کلین کر لیں گے اور لیٹن کی جگہ پر بھی جو پرباویت کشیتر ہے اس کو بھی اچھے سے گنگونے پانے سے ساف کر لیں گے دولیں گے اور پھر ارنڈی کے تیل کی کچھ بوندیں اپنی انگلیوں پر آپ کو لگانا ہے اور دھیرے دھیرے پرباویت کشیتر میں لیٹن کی جگہ پر اسے لگانا ہے دن میں دو بار اس کا استعمال آپ کر سکتے صبح اور رات کو سوتے وقت اور ایک کام آپ کر سکتے ہیں حل کے ہاتھ سے مالیج بھی آپ لیٹن کی جگہ پر کر سکتے ہیں اس سے جو نسے فل گئی ہے ارنڈی کا تیل لے سکتے ہیں یا پھر اپروکزیمیٹلی آپ دس امیل ارنڈی کا تیل رات کو سوتے وقت گرم دودھ میں یا گرم پانی میں لے سکتے ہیں اس سے بہت اچھا وینیفٹ آپ کو ملے گا تیسری طریقے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ہے سٹس بات میں ارنڈی کے تیل کو ملانا جہاں کچھ بوندے ارنڈی کے تیل کے آپ سٹس بات میں ملا سکتے ہیں اور اس میں دس سے پندرہ منٹ صبح اور شام آپ بیٹھ سکتے ہیں ارنڈی کے تیل کا استعمال کرنے سے پہلے کچھ مہتو پورن باتوں کو بھی آپ نے ضرور دہن میں رکھنا چاہیے یاد رکھئے یہی پوری طرح سے علاج نہیں ہے اور اسی لیے آپ نے ڈاکٹر کی صلاح لینی چاہیے اپنے بیماری کے بارے میں ڈائیگنوسس کروانا چاہیے آپ کو پائلز ہے فیشر ہے پائلز میں بھی انٹرنل پائلز ہے ایکسٹرنل پائلز ہے فیشر ہے فیچولا ہے کس طرح کی تکلیف ہے یا آپ نے جاننا چاہیے صحیح ٹریٹمنٹ آپ نے کرنی چاہیے یہ آپ کے لیے سپورٹیو ٹریٹمنٹ ثابت ہو سکتی ہے ساتھی یاد رکھئے پریگنسی میں یا ستنپان کرانے والی جو مہلائے ہوتی ہے انہوں نے ارنڈی کے تیل کا سیون نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو پیٹ میں درد ہے مطلی ہوتی ہے اُلٹی ہوتی ہے تو بھی آپ نے ارنڈی کے تیل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا پھر اگر آپ کو کوئی گمبھیر بیماری ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کی صلاحہ ضرور لینی چاہیے ساتھی یاد رکھئے آپ نے ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ لینی چاہیے اپنے ڈائیٹ میں فائبر سے زیادہ سے زیادہ لینی چاہیے بھرپور پانی پینا چاہیے اپنے نید کی طرف بھی اپنے دھیان دینا چاہیے میرے کافی ویڈیوز پائلز فیچر اور فیچولا کے اوپر ہے انہیں بھی ضرور دیکھئے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں تک بھی اسے شیئر ضرور کیجئے تو ہستے رہیے مسکراتے رہیے اپنا اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھئے دنیا بات